ایک سیکنڈ یہ نہیں ہے ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ بکتو ہی مجرم ہے اور اگر وہ مجرم ہے تو اس کی گھر کی عورتوں کو اس میں گسیٹنا مناسب نہیں ہے مجرم کا ساتھ دینے والے بھی جرم میں شامل ہوتے ہیں اوریا اس کی گھر کی عورتیں پردادار ہیں اچھا اور وہ جو باہر کی عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے ان کو حراس کرتا ہے وہ ٹھیک ہے ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا جب اس کی ماں اور بہن ایک رات حوالات میں گزاریں گی نا دو دن کے اندر اندر بختو ظاہر ہو جائے گا اور یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے جب ایک رات حوالات میں گزاریں گی نا اس کی ماں اور بہن دو دن کے اندر اندر بختو ظاہر ہو جائے گا اور یہ بھی بتا دے گا کہ اس رات حقیقتاً ہوا کیا تھا چیوز بھی میں موسیقی تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے باہر باہر calls مت کرو پولیس کا کچھ پتہ نہیں ہے میری calls ٹیم بھی ہو سکتی ہے کہا نا ہم پہ کسی کو شک نہیں ہے بس پولیس نے تھوڑی سی انویسٹیکیشن کی ہے ہمارے خلاف کوئی گواہ نہیں ہے اور ڈاکٹر نے نورا کو جواب دے دیا اور بختو بختو ہمارے لئے خطرہ بن سکتا ہے ہمیں کسی بھی طرح بختو کو ڈون کر ختم کرنا ہوگا کچھ بتا ہے ان لوگوں نے نہیں سر شرافت کی زبان کہاں سمجھ میں آتی یہاں کسی کو ابھی تو مہز پوچگچ کی ہے میں نے اور بھی طریقے آتے ہیں میں تفتیش کے ہم بہت شریف لوگ ہیں یہ میری بیٹی ہے جس کی بہت جلدی شادی ہونے والی ہے ہم نے تو کبھی زندگی میں دھانے اور کچہری کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے ہاں جوڑتی ہو جانے دے چلا بیٹی چلا بیٹی چلا سر میری ماں کا اس کہ اس سے کوئی تعلق واستہ نہیں ان کو پریشان بد کیا جائے ان کو گھر جانے دیں میں آپ لوگ ساتھ تعاون کروں گی جو تفتیش کرنی ہے مجھ سے کیجئے تمہارے بغیر نہیں جانگی چلا ماں میں کہہ رہی ہوں کچھ نہیں ہوگا یہ وقتو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کو جو سوال کرنے ہیں مجھ سے کیجئے پیر بتاؤ کہاں ہے تمہارا بھائی وہ 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 گھر پہ نہیں ہے اس کا میں نے بہت پہلے گھر سے نکال دیا سمہتشا اس کا مطلب یہ بات تم اچھی طرح جانتی تھی کہ تمہارا بیٹا مجرم ہے میرا بھائی مجرم نہیں ہے صرف نورک ہمدرد تھا ہمدرد تھا تو بھاگا سوال بھاگا نہیں ہے وہ جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو بھاگنے اور چھپنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے بی بی جتنا پوچھا جائے سب اس بات کا جواب دو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جائے گا اس لئے تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا کیا مطلب ہے ضروری نہیں سمجھا بتانا یعنی تم اس سب سے واقف تھی پہلے سے یہ سارا کھیل کیا ہے بختاور کا وہاں بھائی بن کے کون رہ رہے نہیں میں مجھے سچ سچ بتاؤ یہ چکر ہے کیا نہیں آہد میں تمہیں سب کچھ سچ بتاتی ہوں لیکن فلیز تم وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے کیونکہ اگر یہ بات کھل گئی تو بختاور کی بہت بدنامی ہوگی وہ جہاں کام کرتی تھی وہ لوگ اس پہ دھوکہ دہی کا عظام لگا کر اسے اندر کروا دیں گے یہ بات جانتی ہوں کہ بختاور بے قصور ہے ہاں کچھ مہینوں کے لیے اسے جھوٹ بول کر کام کرنا پڑا تھا لیکن اب بس وہ ہی کچھ مہینوں اس پہ بہت بھاری پڑھ رہے ہیں موسیقی موسیقی